اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمہان ویلکم ارتوہ آپ کا اشت نوڈیم ایڈیوی کی ویڈیو میں تو گائیس مرزا علی کی جو ویڈیو آئی ہے اس میں انہوں نے مفتی اکمل صاحب کو بھئی چیلنج کیا ہے اب یہ چیلنج کیا 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 کس بات پر کیا اور کہا گیا ہے کہ مجھے ویڈیو میں جواب چاہیے اور اس کا جواب آپ قیامت تک دے سکتے ہو بقول جیسے مرزا لیگ ڈیلوگ ہے اب دیتے ہیں وہ چیلنج کیا وہ بات کیا مسئلہ کیا اس میں پھر وہ صحیح کہا رہے ہیں غلطے کیا اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو ساندھائیس کو لائک کریں کمنٹ کریں میرے چینل سب سے بزرگے چلیں مفتی صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ اجماع امت کے خلاف جو بھی عقیدہ ہو اس کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنا کسی شخص کی گمرائی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہو بلکل سو فیصد ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اجماع امت کے خلاف جو بھی عقیدہ ہوگا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اجماع بریلویہ اجماع دیوبندیہ اجماع وہابیہ کی بات نہیں اجماع امت کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں المستدرگ للحاکم کے اندر اور الموجمال کبیر تبرانی کے اندر کہ میری پوری کی پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے یعنی اگر پوری عمت کو عقیدہ رکھے ہوگی نا وہ گمراہی والا نہیں ہوگا مثلا پوری عمت کا عقیدہ ہے کہ نماز قبلہ رخ پڑنی ہے بغداد شریف اجمید شریف کی طرف مو کر کے نہیں پڑنی اگرچہ نماز غوثیہ پڑتے ہیں یہ گیارہ قدم اس طرف چلتے ہیں یہ اجماع امت کے خلاف ہے مفتی صاحب آپ کے جو بابا جی کی طرف منصوب نماز ہے نا آپ لوگوں کی نماز غوثیہ وہ اجماع امت کے خلاف ہے اس میں گیارہ قدم آپ نے بغداد کی طرف بھی چلنا ہوتا ہے لو سامو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے اجماع یہ ہے کہ حاج کے لیے آپ نے سیمن شریف نہیں جانا ہاں خانہ کعبہ شریف جانا ہے اجماع یہ ہے کہ نماز پانچ ہیں اجماع یہ ہے کہ فجر کے دو فرض ہیں زور کے چار اثر کے چار تین مغرب کے چار اشاہ کے یہ ہے اجماع کسی ایک فرقے کے عقیدے کبھی بھی اجماع نہیں ہوتے نا زیادہ تعداد میں فالو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ حق کے اوپر ہے یا وہ فرقہ حق کے اوپر ہے ورنہ پاکستان میں بریلوی سواد اعظم ہے آپ کی ڈیفریشن کے تحت انڈیا میں مکس کام ہے بنگلہ دیش میں دیوبندی سواد اعظم ہے وہاں بریلوی بہت تھوڑے ہیں سعودیہ میں اہلے دیز زیادہ ہیں ایران میں شیعہ زیادہ ہیں اس طرح نہیں سواد اعظم بنتا اور اجماع آپ کے ڈیکلیئر کرنے سے نہیں ہوگا ورنہ آپ لوگوں نے تو چار سو سال تک اجماع ایک ڈیکلیئر کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسی مٹی پلیت کی ہے تم لوگوں کی کہ آج کے اس موڈرن دور میں ہم بتا سکتے ہیں کہ دین کے ساتھ جتنا بگاڑ ہوا یہ حکمرانوں نے کیا ہے تلوار کے زور کے اوپر کہ پندرہ سو سترہ سے لے کے انیس سو ستنہ تک چار سو سال تک سلطنت عثمانیہ نے خانہ کعبہ شریف کی جمعیت کو توڑا چار مسلے ڈالے ہوئے تھے ہنفی شافی مال کی ہنبلی اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں پاکستان بننے سے پہلے جتنی حاج عمرے کی کتابیں ہیں نا ان میں بقیدہ نقشہ بناوا ہے کہ آپ ہنفی ہیں آپ نے اس امام کے بیچے نماز پڑھنی ہے جی یہ مفتی اکمل صاحب کے جو پیر صاحب ہیں باپا جانی جن آلہ حضرت کے یہ لوگ ماننے والے ہیں ان کے خلیفہ جنہوں نے بارے شریعت لکھی ہے مفتی عمجد علی انہوں نے بارے شریعت میں بقیدہ نقشہ بنایا ہوئے کہ یہ ہنفی امام یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو اسی ایتھے نماز پڑھنی ہے تو یہ تو اجماع کیے بیٹھے تھے آج کدھر تمہارے مسلے دس سو سو سال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے پرے مارے ہیں تو تم چار سو سال تک تو اسے اجماع بنائے ہوئے تھے اس وقت کوئی سمجھاتا کہ قابے میں چار مسلے نا ڈالو یار ایک طرف کہہ رہے ہو چاروں امام حق پہ ہیں مسلے پھر چار ڈالے ہوئے ہیں پھر ایک دوسرے کے بیچے پڑھو نا چلو یہ کر لو کہ فجر کی نماز سارے انفیوں کے بیچے پڑھ لیں زور کے سارے پڑھ لیں شافیوں کے بیچے نہیں پہللل میں نمازیں ہوتی تھی کیونکہ ایک دوسرے کے بیچے نماز کے قائل ہی نہیں ہے تو تمہارا اجماع تو مر گیا چار سو سال تک اجماع کر کے رکھا نا اس طرح نہیں اجماع ہوتے ہیں اجماع ہے پوری امت ایک بات کرے مجورٹی کا اجماع نہیں ہوتا مجورٹی تو پھر جزیدی لشکر کے ساتھ تھی لیکن ایک گروہ حق پہ تھا امام حسین علیہ السلام کا اور یہی چیز ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا اور جب اجماع امت ہو رہا ہوگا تو وہ گروہ بھی اس اجماع کا حصہ ہوگا ظاہر ہے کیونکہ پوری امت ایک بات کر رہی ہوگی اور اگر اختلاف آ جائے گا تو پھر دلیل کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا ایک گروہ ایسا ضرور ہر زمانے میں رہے گا جو مخالفت کرے گا ان بدات کی خورافات کی شرکی عقائد کی گستہانہ نظریات کی جو امت میں سو کارڈ بزرگان دین نے جاری کی ہے وہ ہمیشہ رہے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہے کیامت تک ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے اس پہ امام بخاری نے باب آندا ہے ہوا اہل العل یہ لکھ کے انہوں نے فرقہ بازوں کو بھی پھکی دے دی اور سو کارڈ جہادی تنظیموں کو بھی پھکی دے دی کیونکہ وہ اس حدیث کو یوز کرتے تھے نا کیامت تک ایک گروہ کتال کرتا رہے گا حق کی خاطر امام بخاری نے کہا کتال کا مطلب صرف تنوار کے ذریعے جہاد کرنا نہیں ہے اہل علم اپنے علم کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں یہ بھی کتال ہے اور یہ کتال بعض اوقات زیادہ مشکل ہوتا ہے آج کے دور میں آپ دیکھ لیں لہذا وہ جو حدیث ہے ابودعود میں ترمزی والی سند جو ہے مانا علی وآصحابی وہ کمزور ہے شیخ البانی نے اسے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درچے تک پہنچایا شواہد کی بنیاد پہ اصل جو حدیث ہے وہ ابودعود والی ہے کہ میری امت تہتر میں بٹ جائے گی ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا بہتر جنمی ہوں گے اور فرمایا وہ الجماع ہے یعنی مینسٹریم جماعت امت کی اور پھر میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے جن میں ایسی بدا داخل ہو جائیں گی جیسا کہ باولا کتہ کسی کو کٹ جائے اس کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر اس کا حلق پہنچ جاتا ہے یہ اسی حدیث میں ہے یہ باولا کتہ کون سے ہے جو کٹ جائے تو بد عقیدگی پھیلتی ہے یہ باولا کتہ کرکٹر نہیں ہوتا سکواش کا پلئیر نہیں ہوتا مولوی ہوتا ہے صوفی ہوتا ہے بزرگان دین ہوتا ہے اور اگر سمجھ نہ آ رہا ہوں دوسرے کا بزرگانے دی ہے جس طرح بریلوی کہتے ہیں مریض الامت دیوبندی کہتے ہیں حکیم الامت بندہ ایک یہ ہے اچھوڑی تھانوی دیوبندی کہتے ہیں مجدد دین بدت بریلوی کہتے ہیں مجدد دین و ملت بندہ ایک یہ ہے آمزہ بریلوی تو سوچنے کا انداز ہے یہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے آپ دوسروں کے بزرگوں کو مانتے نہیں ہم نہیں مانتے بس انجینئر صاحب تو آپ کے ساتھ ہی ہے آپ بزرگوں کو اترام کرتے ہیں جی اتنا ہی کرتے ہیں جتنا کہ آپ دوسروں کے بزرگوں کا اترام کرتے ہیں بس ختم بس ہوا نکل جائے گی این نیزہ اگل کرو وہی چشمہ جس چشمے سے تم ہمیں دیکھتے ہو ذرا اپنے اوپر بھی لگا کے دیکھا ہے کبھی اور ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی گروہ ڈیکلئر کیے ہوئے ہیں اور بعض لوگ جب ہم فرقہ واریت کے خلاف بولتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک تو فرقہ حق پہ ہوگا ہم نے کہا بھئی فرقے کا لفظ نہیں ہے اس میں ایک گروہ حق پہ ہے فرقہ تو ہوتا ہے ٹوٹ کے لگ ہونے والا نبیل اسلام تو فرقہ نہیں تھے وہ اصل درک تھا اس سے ٹوٹ کے جو لگ ہوئے وہ فرق ہوئے اصل تو اپنی جگہ پر موجود ہے تہتر فرقے اس لیے بات ہوئی کہ وہ اصل جو ہے نا وہ بٹ کہتے ہتر ہو گیا ان میں ایک وہ بھی تھا اور بہتر ٹوٹ کے لگ ہوئے لیکن وہ جو بہتر ٹوٹ کے لگ ہوئے وہ جس ایک سے الگ ہوئے وہ فرقہ نہیں تھا فرقے یہ بنے وہ تو اپنی اصل ہے اہل البعیت صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اصل میں ہے اور نہیں جی نبیل اسلام نے تو فرمایا اسی نا فرقے تو زور پھر بڑھن گئے اور نبیل اسلام نے یہ کہا تھا کہ فرقے بناو قرآن میں ہے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو اور مسلم شیف کی حدیث میں آئے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور دوسری چیز اہل البعیت ہے نبیل اسلام قرآن کے خلاف کہہ سکتے تھے فرقے بناو یہ آپ نے غیبی خبر دی ہے جس طرح کہ صحیح مسلم حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی لباس چست ہوگا یا باریک ہوگا یعنی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا تو یہ خبر تھی کہ فرقے بن جائیں گے تم نے فرقہ واریت میں نہیں پڑنا وَعْتَسِمُوا بِحَوْلِ اللَّهِ جَمِيعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا تم نے ابراہیمی ملت کو نہیں چھوڑنا مسلم رہنا ہے مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَوْحِيمِ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِيْهَذَا پیروی کرو اپنے باپ کی ملت کی ابراہیم کی جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا ان کو بات کچھ اور سمجھایا جاتی ہے اور طرف چل پڑتے ہیں قرآن و سنت کا بھی مزاق اڑھانے شروع کر دیتے ہیں لہٰذا ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہے کہ واقعی اجماعی امت کے خلاف کوئی اقیدہ نہیں ہونا چاہیے تو مفتی صاحب چیلنج ہے پھر آپ کے لئے علمی اے نا ایک بندے لیا گیا تھے پہنچ جاؤ علمی چیلنج کہ میرا کوئی ایک اقیدہ ایسا بتاؤ جو اجماعی امت کے خلاف ہو ایک اقیدہ اجماعی امت کے کہ پوری امت ایک بات کر رہی ہو اور میں دوسری بات کر رہا ہوں اور میرا کوئی ایک اقیدہ ایسا بتاؤ جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارث پہ مسلمانوں میں اقیدہ نہ ہو ایک اقیدہ بتا دو اگر میں رفل ایدین پہ زور دیتا ہوں تو تمہارے جو پیرانے پیر ہیں عبدالقاضر جلانی انہوں نے بھی نماز کا طریقہ ہے رفل ایدین کے ساتھ لکھا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت گنیت و طالبین میں لیکن میں ان کی بیسے نہیں کرتا یہ تمہیں بتا رہا ہوں ہم تو کر رہے ہیں بخاری مسلم میں نبیل اسلام کا طریقہ رپورٹ ہوا ہے تو یہ میرا تفرد نہ ہوا مسلمانوں کے چار بڑے جو گروہ ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی بلکہ پانچوں آپ جعفری بھی شامل کر لیں ان میں سے چار رفل ایدین کے قائلہ ہیں صرف ہنفی نہیں کرتے لہذا میرا تفرد نہ ہوا سواد اعظم تو پھر علمی طور پر یہ لوگ ہوئے کہ وہ فقہ ہنفی جو بنو عباس کے تلوار کے زور کے اوپر پھیلائی گی تین بری آزموں میں وہ سواد اعظم ہوگی یا جو علمی طور پر غالب ہیں وہ سواد اعظم ہوں گے سواد اعظم کی ڈیفنیشن بھی غلط کر دی رہو نے علمی طور پر عظمت والا جو گروہ ہوگا اسی طریقے سے اگر میں اس بات کا قائل ہوں کہ سیدن علی رضی اللہ تعالی نے اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے تو یہ تو ایل سنت کا اجمائی عقید ہے اگر عزت معاویہ سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں تو بھئی شیعہ تو ہم سے چار آت آگے ہیں وہ تو ان کے امان کے بھی قائل نہیں ہیں ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بخاری مسلم سے ثابت ہے اسی وجہ سے تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑے امام شافی کو گالیاں دیں اور ہمارے امام شافی کو کہنا پڑا اگر اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں یہ امام شافی نے کیوں کہا ہوگا کیا امام شافی جزید کے اوپر نقد کر رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ جزید نے برا نہ کہو نہیں گالوچ کوئی اور سی وہ بنو امیہ کوئی کنڈیم کرتے تھے کیونکہ شاگیر تھے امام موسیٰ قاظم کے اور امام موسیٰ قاظم جو ہے وہ امام جعفر کے بیٹے ہیں اہل بیعت کے ماننے والے تھے وہ اس زمانے کے مولانا مدودی تھے امام شافی اس لیے ان کے اوپر ان لوگوں نے زمان لگائے تو انہیں جواب دینا پڑا تو اللہ کے فضل سے میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے اور رہی بزرگوں کے اوپر گریفت تو جو میں گریفت دیوبندیوں کی گستاخانہ بارتوں پر کر رہا ہوں بریلوی سارے میرے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں جینی صاحب کم چکے رکھو بلکل اے گستاخ دے اور جو میں بریلویوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہا ہوں دیوبندی میرے ساتھ ہیں اہل حدیث میرے ساتھ ہیں کہتے ہیں چکے رکھو کام سانوں نہ کچھ کہو ہے نا چکے رکھو تو میرا کوئی ایک عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے وہ نظریہ ایسا نہ کرتا ہو اور آج بھی اس نظریہ کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں یعنی کروڑوں دیوبندی یہ کہتے ہیں نا کہ بریلویوں کے اندر یہ یہ مسئلے ہیں تو میں اکیلا تو نہیں ہوں کروڑوں بریلوی کہتے ہیں نا کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے تو میں اکیلا تو نہیں اسے غلط کہنے والا چیستی رسول اللہ کے اوپر دیوبندی سامنے آ جاتے ہیں دفاع کرنے کے لیے الزامی جواب کے طور کے اوپر تو میں اکیلا کہیں پہ بھی نہیں ہوں اور سب سے بڑی دریل یہ ہے کہ تمہاری پبلک میرا نیگٹیف تعرف سنتی ہے تم سے اور اپنے بارہ سو سال کے بابوں کو چھوڑ کے میرے ذریعے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے مجھے ریئر ٹائم بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا نیگٹیف تعرف ہوا تھا کہ بڑی پیڑی شاہ ہے گروہ بچ کے رڑا اور کریں تو ان کا شکریہ ادا کریں علماء کا باباؤں کے بابا بزرگوں کے پاس لوگ بیٹھتے تھے نا تو دل بدل جاتے تھے سرکاری تو تو کوئی پاس بیٹھے ہی نہیں ہوا اور ان بزرگوں کے ماندے والے گھر بیٹھ کے چوری چھپے موبائل پہ نیگٹیف تعرف سن کے تحقیق کر کے رسول اللہ کی قدموں تک پہنچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہارے بابے تو کہتے تھے ہمارے تک پہنچتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے تک پہنچتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم نے تو اپنے ساتھ کبھی جوڑا ہی نہیں ہے نہ ہماری اوقات ہے اگر ہم اپنی اوقات نہیں سمجھ رہے تو آپ سمجھ لو تمہارے بزرگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہماری نظر میں یعنی ہم جو خدمِ نبوت کے مجاہد ہو کر لوگوں کو قرآن و سنت کا تعرف دلا رہے ہیں جو صدیوں سے تم نے پسپچھ ڈالا با تھا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز نہیں تو تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں انہوں تو قرآن و سنت کا بھی بتائی نہیں ان کی ہم کتنی عزت کرتے ہوں گے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو ہاں جو نبیل اسلام کا تعرف کروائے اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہو صحیح کوئی تو انشاءاللہ طرح چاہے آج ہو چاہے پرانا ہو کوئی لیکن جن لوگوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے جنہوں نے دینِ تصوف کو دینِ محمدی کے مقابلے پر پیش کیا جو میں نے اکثر پوسٹمارٹم کیا ان کے بزرگوں کی گستہانہ عبارتوں کا ان کو ہم کو عزت دینے کے لیے تحارنے بلکل زیرو ٹالنس ہے ہمارے تو جی گرد آپ نے پوری ویڈیو دیکھی مرزا علی کے رسم میں اپنے ذاتی رائے کمنٹ پر ہمیں ضرور دیں کہ بھئی وہ مرزا علی جو بیان دیا بنا جو چیلنج کر رہے ہیں کیا وہ چیلنج ان کو ایکسپ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کر دینا کمنٹ کرنا میرے چینل سبسکرائب ضرور کریں ملتا ہوں پاچھنے اگر آپ تک کے لیے اللہ حافظ